بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر آپ لوگ کو کہا جائے کہ آپ لوگ کے ایریے میں ایک چیز بلکل فری میں مل رہی ہے آپ لوگ نے اسی چیز کو ہی سیل کرنا ہے اور اس سے پیسے کمانے ہیں تو کیا آپ لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے ناظرین اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ایک ایسا بزنس آئیڈیا بتاؤں گا جو بزنس آئیڈیا بلکل فری میں ہوگا اس کے پروڈکٹ آپ لوگ کو فری میں ملیں گے آپ لوگ کے اپنے ایریے میں ہی وہ چیز آپ لوگ کو وافر مقدار بھی مل جائے گی اور آپ لوگ نے اسی چیز کو ہی پیک کرنے کے بعد کسٹمر کو دینی ہے اور آپ لوگ ویکلی چاہے منتھلی پیسے لے لینے ہیں تو بزنس کونسا ہے آپ لوگ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ نے اس بزنس کو کرنا کیسے ہے ناظرین آپ لوگ نے یہ ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور بہت خوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کا بزنس آئیڈیا کونسا ہے اب آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ نے اس بزنس آئیڈیا کو کرنا کیسے ہے آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ڈیلی بیس پہ کافی زیادہ شاپس اور اس کے لعبہ گڑوں میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بھی جو فلٹر شدہ پانی ہے اس کی اگر آپ لوگ یہ بزنس کرتے ہیں تو آپ لوگ منت لی ہزاروں روپے کما سکتے ہیں میرے جاننے والے کافی ایسے ہیں کہ جو پانی کے کاروبار سے ہی مہانہ ہزاروں روپے کما رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اس بزنس کو کر کے ہزاروں روپے مہانہ کما سکتے ہیں اب آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ نے اس بزنس کو کرنا کیسے ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آپ لوگ نے اگر پانی کا کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو ایک بائیک کی ضرورت ہے بائیک کے پیچھے آپ لوگ ویلڈنگ والے شاپ سے ایک ٹرالی سے لگوالے اور ٹرالی کے اوپر آپ لوگ پانی والے ٹینکی جیسے آپ لوگ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے اس طرح کی بنوالے اگر آپ لوگ یہ نہیں بنوانا چاہتے تو پھر آپ لوگ ایک پانی کی ٹینکی بڑی ساری جو وائٹ کلر کی ہوتی ہے اس کے اردگیر جو ہے ایک لگے ہوتے ہیں مطلب لوہے کے روڑ سے لگے ہوتے ہیں اس طرح کی ٹینکی مل جاتی بزار سے وہ ٹینکی آپ لوگ رکھ لیں اور آپ لوگ شاپس پہ ون بائی ون جا کے دے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ آرڈر لے لیں اس کے بعد آپ لوگ سپلائی کرتے جائیں پانی کی اس کے علاوہ آپ لوگ گھروں میں بھی پانی سپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ گھروں میں جا کے آرڈر لیں گے آرڈر جب لیں گے ان سے یہ کہیے گا آپ لوگ کے جن سے آپ لوگ پہلے پانی لے رہے ہیں ان سے ہم لوگ پانچ روپے آپ لوگوں کو ڈسکونٹ پر دے دیں گے جب وہ آپ لوگ کے کسٹمر بن جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ ایک دو مہینے بعد اپنا جو پانی ہے جو سرسز ہے پانی کی اس کے چارجز آپ لوگ بڑھا سکتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ نے اس پانی کو لینا کہاں سے ہے یہ پانی آپ لوگ کو فری میں ملے گا آپ لوگوں نے اس ایریے میں جانا ہے جس ایریے میں نلکے وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کو وہ ایریہ بھی مل جائے گا جہاں پر بلکل صحیح پانی زمین سے نکلتا ہے اور وہاں پہ یہ پمپ وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کے گھروں میں اگر پمپ لگا ہوئے تو وہ فلٹر والا پانی اچھا ہوتا ہے زمین سے جو نکلتا ہے تو اس پانی کو آپ لوگ ٹینکوں میں بڑھیں گے اور اسی پانی کو ہی آپ لوگ سپلائی کریں گے اب کچھ لوگ کمنٹس کریں گے کہ سر یہ تو آپ لوگ جو پانی بتا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہوتا فلٹر والا نہیں ہوتا بلکہ بھائی میرے ایریے میں جتنے بھی پانی سپلائی کرتے ہیں بھائی وہ سارا ہی نلکوں سے پانی لے رہے ہیں اور ان کے گھروں میں جو پمپ لگا ہوئے اس پمپ سے وہ ٹینکیاں بھر کے پورے پتوں کی سٹی کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ بزنس کر سکتے ہیں تو اس میں اچھا کاسا پیسہ ہے اور بلکل فری میں یہ آپ لوگوں کو پانی ملتا ہے اور اسی پانی کو آپ لوگ ایک برینڈ کی طرح لانچ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ لوگ نے جو ٹینکیاں یوز کرنی ہے وہ مطلب خوبصورت ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے بعض اوقات میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے اور انہوں نے ریڈی کے اوپر وہ نیلی سی ٹینکیاں سی رکھی ہوتی ہیں لیکن آپ لوگ نے نیلی ٹینکیاں نہیں لینی وائٹ کلر کی ٹینکیاں ہوتی بڑے خوبصورت ہی ہوتی ہیں وہ آپ لوگ ٹینکیاں رکھیں بڑے ایک اچھے انداز سے جیسے ایک برینڈ کی طرح آپ لوگ مارکیٹ میں آئیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس سے بڑے بڑے جو گھر ہیں وہ بھی لازمی پانی لیں گے تو آج کا ناظرین یہ بزنس آریہ تھا امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کا بزنس آریہ پسند آیا ہوگا اپنا خیار رکھے گا بیسٹ آف لگ بزنس کے لئے اللہ حافظ